ملاقات کی اور ان ورکرس نے بتایا کہ پچھلے چھ ماہ سے وہ تنخواہوں سے محروم ہیں جس کی وجہ سے ان کی روز مرہ کی زندگی مشکل بن چکی ہے اور یہاں گارڈر کے مشیر سے ملاقات کے دوران انہوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ ان کے معاملے میں ذاتی مداخلت کی جائے یہ ایک پہلو ریاست کا اور اس ریاست میں ملازمین کا ایک بڑا طبقہ وہ بھی ہے جو پانچ چھ سات آٹھ اور کبھی کبھی ایک سال کی تنخواہ سے محروم رہتا ہے اور پھر انہیں تنخواہوں کے لیے سر کوئی پیانا پڑتا ہے وعدے کیے جاتے ہیں وعدے سرکاری سطح پر عملائے نہیں جاتے ہیں ایس پیوز کا بھی کچھ احساہی معاملہ ہے اور ایس پیوز کے ساسات پولیس اہلکار بھی اپنے کچھ مطالبات کو لے کر سرکار کے سامنے کئی بار گزارشات تو رکھ چکے ہیں لیکن جمہ کشمیر پولیس کے اہلکار بھی کئی معاملات کو لے کر سرکار سے نالان دکھائی دیتے ہیں تاہم سیناغر جمہ کامی شہرہ میں لور منڈا کے دکانداروں نے آج اپنے مطالبات کو لے کر ٹرافک کے لیے شہرہ کو بند بھی کیا ہے احتجاجی مظاہرے کیے اور تقریباً دو سو کے قریب دکانداروں نے بتایا کہ جی ایس ٹی کی وجہ سے وہ نقصانات سے دو چار ہوئے ہیں اور یہاں انہوں نے ریاست کے گورنر سے ملاقات بھی کی اور ان کے سامنے مطالبات بھی رکھے ان دکانداروں نے بتایا کہ نئی سڑک کی تعمیر کی وجہ سے وہ کاربار سے محروم ہوئے ہیں اور ان کے مال پر لگاتار جی ایس ٹی تو انہیں دینا پڑتا ہے تاہم ریاستی سرکار نے انہیں کہا تھا کہ ان کی باز آبادکاری عمل میں لائی جائے گی لیکن ریاستی سرکار تب کی ریاستی سرکار کی باز آبادکاری کا وعدہ ابھی تک عمل آیا نہیں گیا ہے یہ لور منڈا کے دکانداروں کی ریاستی گورنر کے مشیر سے ملاقات اور اس کے بعد مظاہرے لیکن آپ کو ناظرین بتائیں کہ قاضی گن کے مضافات میں واقعہ کھوا ملک آباد اور گجر پتی کے لوگوں نے پینے کی عدم دستیابی کو لے کر آج مظاہرے کیے اور ان مظاہروں کو لے کر یہاں بتایا کہ لوگ ندی نالو سے پانی حاصل کر کے کھانا پکانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں ان لوگوں نے بتایا کہ وہ پی ایچی میک میں کے عالی عہدداروں سے کئی بار ملے ہیں ان کے سامنے درخواستیں رکھیں مطالبات رکھیں لیکن پی ایچی کے حکام اور پی ایچی کے عہدددار ان سارے معاملات کو لے کر کبھی بھی سیریس دکھائی نہیں دیئے ہیں موسیقی